ہر چھ ماہ میں فٹنس کرانا لازمی ہے موٹر ویکل فٹنس ڈپارٹمنٹ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بسوں کو لایا نہ بھی جائے تو بغیر چیک کیے ان کو فٹنس پنمنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ پہلے ڈی آئی جی ٹرافک کے ماتحت ہوا کرتا تھا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد اس کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ کی ماتحتی میں دے دیا گیا تھا جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ سڑک پر آتی ہے اسے فٹنس حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے اور اسے فٹنس گراؤن میں چیک کیا جاتا ہے موٹر ویکل انسپیکٹر پیل عبدالوحید کا کہنا تھا کہ بسوں کو ہر تلا سے چیک کرتے ہیں ہر چیز کا اس کو میر دیکھنا ہے ٹائر دیکھنا ہے اس کے باڈی دیکھنا ہے اس کی گلاسز دیکھنا ہے اندر سے روم دیکھنا ہے پورا اس کا اچھی طرح سیٹنگ بس کی تو سیٹنگ کی پسٹ سیٹنگ ضرور دیکھنی ہے کہ سیٹے پھٹی بھی تو نہیں ہے فلور صحیح ہے اس کا اندر سے روح صحیح ہے کیسا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے انجن صحیح ہونے چاہیے ٹائر سسپینشن سٹیرنگ سسٹم بریک سسٹم اس کا جو ہم کہتے ہیں لیمپس لائٹس جو ہیں اس کی بلکل اچھی ہونے چاہیے ہیں صحیح ہونے چاہیے ہیں بلکل انہوں نے کہا کہ ہر چھ ماہ میں فٹنس کرانا لازمی ہے لیکن فٹنس کرانے بسیں نہیں آتی تو پھر ناکے لگا کر ان کی گاڑیاں بند کرتے ہیں بسیں بہت کم کرا رہے ہیں آئی نہیں رہی ہیں بہت کم صحیح روڈ پہ ہم جب چیکنگ کرتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں بند کرتے ہیں کچھ سب کچھ کرتے ہیں چالا نہ ہوتا ان کا ٹریفک اللہ مارسہ تاہ ان کرتے ہیں رشوت وصولی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب بسیں فٹنس کے لیے ہی نہیں آتی تو رشوت کون دے گا آتی نہیں ہے تو بسیں کہاں سے کوئی رشوت دے ہیں بہت کم گھڑے آتی ہیں آج ایک بھی بس نہیں آئی ہے کل میں بھر تین چار آئی تھی اس میں بھی دو تین فیل ہو گئی بہت کم بسیں تو بہت کم آتی ہیں اور یہ جو گاڑی یہ جو ہوئی ہے وہ ٹن ہوئی ہے دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی حالت میں ہو رشوت دے کر بہ آسانی پاس ہو جاتی ہے چاہے وہ ٹیکسی ہو یا رکشہ پاس کرانا کوئی مشکل نہیں شہر میں اس وقت پانچ ہزار کے قریب بسیں چل رہی ہیں لیکن ان میں سے اکسیریت جو ہیں وہ بغیر فٹنس کے ہیں کیمرامین گلفارم شیخ کے ساتھ سمیر قدیشی میٹرون نیوز